بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكریم اما بات ربی شراخلی صدری ویسر لی امری وخلل الدتم اللسانی افقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر آپ سب آئے جیسا کہ ہیدر نے انٹرڈکشن تو آپ لوگوں کو کروائی دیا ہے کہ ٹاپک جو ہے The countdown begins بڑی بات ہو رہی آج کل اس پہ کہ سائنز آف دی آور کیا ہیں اور یہ جو ایونٹس جس طرح شیپ اپ ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی جو کنڈیشن ہے اس وقت اور کس طرح کی ڈسکشنز ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں لوگ کتنی بے سکونی میں ہیں لوگ کو سمجھ نہیں آرہی کہ اتنا فتنہ کیوں ہے اتنا ٹیسٹ اتنا ٹرموائل گھروں کے محول آپ کے سامنے ہیں دپریشن، انگزائیٹی کتنا بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معشرے میں ارتھکویکس کی فریکوینسی میں انکریز دیکھ لیں آپ لوگ سو ایٹ آل برنگز اس تو پوائنٹ کہ کیا یہ ساری باتیں حدیث میں بتائی گئی ہیں اور اگر بتائی گئی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل بات تو یہ نا کہ مقصد کیا ہے؟ سو وہی مقصد انشاءاللہ سو ایٹ آل برنگز سو ایٹ آل برنگز جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کے بعد کیا ہوگا؟ اور قیامت کیسے آئے گی؟ اس کا کیا منظر ہوگا؟ اور تم لوگوں نے کیا پریپریشن کرنی ہے اس کے لیے؟ سو لیٹس سٹارٹ ویڈ دس ورڈ جو کہ بار بار قرآن میں یوز ہوا ہے اور بار بار احادیث میں بھی آپ لوگ سنیں گے تو اس ورڈ کو سمجھنا بہت ضروری فتنہ وٹ اس فتنہ قرآن نے اولاد کو فتنہ کہا مال کو فتنہ کہا دولت کو فتنہ کہا بار بار احادیث میں آرہا ہے کہ فتنے کے دور میں یہ ہوگا فتنہز تمہارے اوپر آئیں گے like a dark night they will envelop you so وٹ اس فتنہ جی کوئی انپورٹ دے گا اپنی وٹ اس فتنہ ٹیسٹ اوکے جی اور کوئی فتنہز ٹیسٹ سوری پرابلم ٹرائلز جیسے اللہ نے کہا کہ تمہاری اولاد تمہارا مال یہ تمہارے لئے فتنہ ہے so یہ تمہارے لئے ٹیسٹ ہے ٹرائل ہے ٹرمائل ہے so we conclude کہ فتنہ کوئی بہت بڑا نیگیٹیو ورڈ نہیں ہے اگر نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو فتنہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں تمہارے لئے بہت ٹیسٹ ہے بہت ٹرائل ہے now i'll tell you کہ میں نے ایک سکولرز سے سمجھنے کی کوشش کی کہ مجھے آج سمجھا دیں کہ فتنہ ہے کیا اور کس امپیکٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فتنے کے بارے میں وان کیا کہ صحابہ کہتے ہیں خصوصاً دجالی فتنہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دجال کے بارے میں بات کرتے تھے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ باہر آ جاتی تھی اور ہمیں ایسے لگتا تھا کہ دجال ابھی پیچھے سے نکل کے آ جائے گا تو جو امپیکٹ تھا جو ایکسپریشنز ہوتے تھے ان کا فتنے کی بات کرتے ہوئے تو میں نے ان سے سمجھنا چاہا کہ کیوں آخر کیا ہے فتنے میں why should we be afraid of فتنہ تو انہوں نے مجھے ایک چیز سے ویجولائز کرایا اور وہ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ why the fitna of the jhal and the fitnas associated with day of judgment are so severe so severe کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگے گا وہ دھوکے میں ہے لیکن وہ دھوکے کی زندگی گزار رہا ہوگا and that I can make you visualize through this image جی اس شخص کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے چاروں طرف آگ ہے he is saving himself ایک تو بھاگ رہا ہے آگ سے بچنے کے لیے اس نے ماسک بھی پہنا ہوئے اور definitely اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہوگی آگ کو بجانے کے لیے why am I showing you this image کیونکہ ان سکولر نے مجھے کہا کہ بیٹا فتنہ یہ ہے کہ تیرے چاروں طرف آگ لگی ہے اور وہ آگ تجھے پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس آگ سے بچنے کے لیے تمہیں رہنا اسی آگ میں ہے تم وہاں سے نکل نہیں سکتے اس حال کے طور پہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے boundaries پہ آگ لگ جائے اور ہم نے یہی رہنا ہے تو یہاں رہنے کے لیے کیا کریں گے ہم یا تو آگ کو بجانے کی کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح باہر نکلیں اس کے لیے کسی کے پاس ایک گلاس ہوگا پانی کا کسی کے پاس بالٹی ہوگی پانی کی کسی کے پاس جو ہے فائر ایکسٹنگویشم ہوگا ڈپینڈنگ اپن وٹ دے اب اور کچھ لوگ ماسک پہنے گے تاکہ اٹلیس ان فیومس سے تو بچ سکے نا ٹاکسک فیومس سے سو دیکھ اس فتنہ ناوہ یہ سوالیزیشن وی آر لیو انگام وی آر بریتھینگ این آپ خود ایک اوورویو لیں سوالیزیشن کا خود ایک بار غور کریں آرام سے سوچیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے ہم کس فتنہ میں ہیں ہر وہ چیز جو اسلامک ہے جو ریلیجس ہے جو کہ پرنسپلز کے مطابق اسٹیبلش ہو چکی ہے ہمارے سکولرز بتا چکے ہیں اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور اس میسیو لیول پر چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یوتھ کنفیوز ہیں ایک طرف ماباپ کی ایڈوائزز ہیں گھر میں گھروں کا محول ہے وہ ٹریڈیشنل محول ہے دوسری طرف یونیورسٹیز کا محول ہے جہاں پر جا کے ایک الگ ہی دنیا کھلتی ہے اور عام انسان عام یوتھ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کریں کیا ایک طرف ماباپ ہمیں سمجھا رہے ہیں ایک طرف گھروں کا محول ہے ایک طرف معاشرہ کچھ کہہ رہے ہیں ایک طرف کلچر کچھ کہتا ہے ریلیجن کچھ کہتا ہے دوسری طرف ہر چیز اپوزٹ ہے یونیورسٹیز میں کس کس طرح کی ایونٹس ہو رہے ہیں کس کس طرح کی گیترنگز ہو رہی ہیں ٹیچرز کچھ اور بتا رہے ہیں تو یہ چل کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اور پھر اس لیے گیترنگزики میڈیا ایڈورٹیزمانٹس ٹیو سیریز موویز کس کس قسم کی ایڈیالوجی سامنے آ رہی ہیں یوٹیوب ویل آگرز ایکس مسلم ایتھیسٹ مطلب ون کلک پہ آج کے بچے کو سب کچھ محصر ہے چھے سات سال کا بچہ اگر یوٹیوب پہ چلا گیا تو کبھی بھی اس کے سامنے ویڈیو آ سکتی ہے کہ اسلام میں کیا مسئلہ ہے اور پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مسئلہ ہے یعنی ان کی شخصیت پہ کیا اعتراضات ہیں سو امیجن دی امپیکٹ دس فتنہ کین ہے ون آرسلز اور یہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے ڈاؤٹس اور ڈیزائرز ہم شبوحات اور شہوات سے گھرے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آرہی لوگوں کو کہ کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے لوگ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں لیکن فتنہ آف دا انٹرنیٹ وہ اتنا زیادہ ہے اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ ہم زومبیز بن چکے ہیں ہمارا لائف سٹائل اس وقت ہر اس چیز کے خلاف ہے اور ہماری سوچ اسلامی فلسفی سے اتنی دور جا چکی ہے اتنی دور جا چکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا الا یہ کہ کوئی اب اسے بچا ہوا ہو لیکن مجورٹی جو ہیں بہت دور جا چکے ہیں so that is the fitna یہ آگ ہے یہ آگ پہنچ رہی ہے ہم تک اور یہ پہنچ جائے گی اور اس سے بچنے کے لیے یا تو ماسک پہننا ہوگا تاکہ اس کے at least اس کی بدبو سے اس کے toxic fumes سے تو بچے نا یا اس کو بجانا ہوگا آپ کو کسی نہ کسی طرح but it's there it's going to come یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا impact اور بشارت تو بہت ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں نے ہی successful ہونا ہے ultimately وہ تو ہے احادیث میں لیکن میں آج آپ کو بشارت دینے نہیں آیا ہے میں آج نظیر بن کے آیا ہوں میں آج درانے آیا ہوں because it's necessary it's equally necessary کہ ہم وہ احادیث پڑھیں اور جب تک ہمارے رونکٹے کھڑے نہ ہوں جب تک ہماری آنکھیں باہر نہ آئیں جب تک ہم اس احادیث کی وہ feelings نہ سمجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی feelings تھی بتاتے ہوئے تو مقصد پورا نہیں ہوا آج کی talk کا that's why آج میں ایسی احادیث آپ کے سامنے quote کروں گا جو یا تو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی یا آپ کو سن کے رونکٹے ضرور کھڑے ہونے چاہیے so let's start یہ concept ہے ایک matrix movie کا اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے تو اس میں morpheus جو ہے وہ اس کو نیو کو ایک blue pill present کرتا ہے ایک red pill present کرتا ہے تو blue pill کی philosophy کیا ہے یہ بڑا ایک popular concept ہے میڈیا میں novels میں blue pill اگر تم blue pill لیتے ہو نیو کو کہتا ہے اگر تم blue pill لیتے ہو تو you will end up waking up in your apartment everything will be fine glittery تمہارا same lifestyle ہوگا you can go on as you want سب کچھ ربردست ہوگا کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا and you can enjoy your life ختم بات but if you choose red pill تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی تمہیں system کے پیچھے جو ڈھانچہ ہے وہ نظر آئے گا تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہمارا system work کیسے کر رہا ہے and why we are in such a mess and where actually we are heading towards تو میں آج آپ کو انشاءاللہ red pill دینے آئے ہیں blue pill یہ ہے کہ آپ یہاں باتیں سنیں آپ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں آپ گھر جائیں same lifestyle پہ چلیں everything is fine نوکری لگی ہوئی ہے university چل رہی ہے پیسے آرہے ہیں سب کچھ set ہے life میں that's it کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میرے اوپر نہیں آئے گی مجھے کیا ضرورت ہے کچھ سوچنے کی right that is the blue pill but red pill those are the ahadies وہ realities جو میں آج آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہم لوگ کو at least اتنا تو احساس ہونا کہ ہمارا بھی کچھ input ہونا چاہیے سب میں so let's begin with this hadith prophet صلی اللہ علیہ وسلم once stood over one of the high buildings of madina and then said to the people do you see what I see they said no he said I see fitnas afflictions falling among your houses as raindrops fall میں تمہارے گھروں پہ fitnے نازل ہوتے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش کے کترے گرتے ہیں یعنی اس تعداد میں 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 fitnے دیکھ رہا ہوں اور وہ fitnے کیا ہے سوچنے کی بات یہ ہے جو raindrops کی طرح ہمارے گھروں پر اس وقت آ رہے ہیں you know that today we have wi-fi internet it is so accessible so cheap کسی دور میں 90's کے لوگ جہاں پر بیٹھے ہیں millenials ہوتے ہیں جو 2000 میں بارن ہوتے ہیں 90's کے جو بارن ہے 80's کے جو بارن ہے they will know کہ ایک ٹائم پہ desktop PC ہوتا تھا اور اس پہ انتظار ہم کرتے تھے internet کی speed اچھی ہو جائے اچھی ہو جائے اور ظاہر ہے کہ سب کے سامنے استعمال کرنا پڑتا تھا اب ہمارے پاس 9 inch کی screen ہے 7 inch کی screen ہے cell phone کی اس پہ کھلا internet ہے without any check cheap ہے 71 GB 100 GB کا package لگا ہوا ہے fast speed ہے one click پہ آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں one click پہ آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی وہ level فتنوں کا جو 90's میں نہیں تھا you can do whatever you want on one click اس کے فائدے تو ہیں ہی لیکن میں یہاں فائدوں کی بات نہیں کرنے آیا میں اس کا impact بتانے آیا ان فتنوں کا and then today جو youth ہے جس کا سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مزاق اور شغل ہر چیز میں entertainment کا aspect ڈھونڈنا اب ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے یہ itself ایک فتنہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں مزاق چاہیے ہمیں ہر چیز میں ہسی چاہیے ہمیں ہر چیز میں entertainment چاہیے otherwise ہمارا 5 second میں فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے آج کی جو youth ہے ابھی میں psychology کی جب بات کروں گا رونگٹے تو تب کھڑے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ game کیا ہو رہی ہے ہمارا biochemistry کس طرح سے تبدیل ہو چکی ہے کہ ہمیں ایک خاص lifestyle کا addict بنایا جا رہا ہے اور Islamic lifestyle تو جائے نہیں سکتے جس طرح ہماری biochemistry بن چکی ہے اسلامی lifestyle تو بھول جائے اگر یہی lifestyle رہا so today we see on the world of internet what do we have mostly memes and obviously inappropriate images the world of pornography and then we have so much content against religion جیسے کہ why so religious okay joker کہتا تھا why so serious so now we have people saying why so religious کیا مسلا کیا ہے جوانی کی عمر میں ابھی تو کھا لے پی لے جی لے عمر ہے نا کوکا کولا کہتا کھا لے پی لے جی لے اور سپرائٹ کہتا من کی مان so what's wrong with you کیا ہو گیا ہے تمہیں and then this world of TV series there is no stopping queue 90s میں stopping queue ہوتا تھا منگل کیوں گیا آپ کے brain کو کھ تھنڈ کرو next tuesday تک جو ہے و آرام کرو next tuesday کو لگے گا brain کو stopping queues چاہیئے ورنہ brain mess up ہو جائے what is the stopping queue of netflix what is the stopping queue of facebook nothing youtube stopping queue nothing لگاتار content لگاتار content tv series upon tv series episodes upon episodes facebook never ends اس کا home page never ends youtube never ending no stopping queue for you guys for us لہٰذا fitna this is the fitna یہی turmoil ہے کہ مسئلہ اتنا ہو چکا ہے کہ brain کو سمجھ نہیں آرہی میں نے رکھنا کہا پہ ہے اور brain کو جب سمجھ نہیں آرہی تو اس stress میں ہے ہمارا brain کہ اس کے پاس لیڈرز پیدا کرے گا کیسے ریسرچرز پیدا کرے گا جب ہماری اسی فیصد عوام ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہے فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وقت ضائع کرنے کے ماہر ہیں پاکستانی قوم تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تمغہ ملنا چاہیے ٹائم ویسٹیج کا ہر وہ فضول چیز جو دوسری کنٹریز میں بین ہے چائنہ میں وٹس کبھی دیکھا آپ نے کسی چائنیز کو فیس بک پہ ٹک ٹاک شیئر کرتے یا وٹس پہ بہت زیادہ سعودیہ میں میڈل ایس میں وٹس بین ہے کہیں آپ کو اتنا چیپ انٹرنیٹ پیکج نہیں ملے گا جتنا پاکستان میں تو ہمارے لئے تو زیادہ پرابلم کھڑی ہوئی ہے اس وقت اور ایسی ایسی بیماریاں ایسی ایسی ڈیس آرڈرز دیکھیں انسانوں کی کوالیٹی کم ہو رہی ہے جب ایک معاشرے میں فتنہ پھیلتا ہے تو کوالیٹی آف ہیمینیٹی کم ہوتی ہے آج رشتے کرنا مشکل ہو چکا لوگ پریشان ہیں اچھا انسان کہاں سے ڈونے لڑکے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا سو ہم نے خود اپنے آپ کو ایک بہت بڑے میس میں ڈال دیا ہم لوگ ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں اس سیم لائف سٹائل پہ اور ہم پریزنٹ کرتے ہیں فتنہ کے آگے اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک تے ہیں کہ آؤ مجھے مارو ہٹ می لیکن ہم سوچتے نہیں کہ کیا ہمیں ان فتنہ سے نکلنا نہیں چاہیے اور لوگ دیپریشن میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں اور جب لائف کا ہرہا ہوتا ہے وہ ریگریٹ کرتے ہیں بہت زیادہ تو آپ خود دیکھیں رشتے نہیں ہو رہے 35 سال ہو جاتی ہے عمر 40 سال عمر ہو جاتی ہے چھے انسانوں کی کمی ہو چکی ہے اور رشتے ہو بھی رہے ہے تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم ایرسپونسبل کیوں بن گئے ہم کیوں ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں ہم ٹائم مینیج کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہم فوکس ہمارا کہاں چلا گیا ہے ہمارا ملک اس وقت کیوں نہیں ریسرچرز پیدا کر رہا ہمارا ملک کیوں اتنا نیچے جا چکا ہے دشمن جو ہے وہ مو کھول کے کھڑا ہوا یقین کرے شیر مو کھول کے کھڑا ہے اور ہم شیر کو فیس تو کر ہی رہے ہیں ہم خود اپنا مو مو میں ڈال رہے ہیں کہ کھا جاؤ ہمیں یہ ہماری حالت ہے خود پریزنٹ کیا ہم نے so you have to understand the world we are living in is not a friendly world don't think it's a friendly world out there and then obviously یہ چیز نے تو ویسے ہی انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے and most of us are slaves to this addiction that is the addiction of social media smartphones and then obviously laptop پر ساری رات جاگنا Netflix پہ بیٹھے رہنا and then you know pornography a big fitna so prophet sallallam said the time is near when the best wealth of a muslim will be sheep which he will follow through the peaks of mountains and places of rainfall in order to save his religion from the trials time is and time has come when man to save and go the mountains style that you have to take it very seriously then prophet sallallam look at the prophecy in sahih asahih isnaat that huzaifah bin al-yaman said soon evil will pour down on you from the sky until it reaches al-fayafi it was said what is al-fayafi oh abu abdullahi he said the wilderness and according to scholars this points to satellite and satellite television satellite channels al-fayafi se muraad wilderness aise aise alaqo me fitna pohon jayega ke tum souch bhi nahi sakti yor aaj dekhe internet ki reach her taraf hai satellite channels ki reach her taraf hai so this is one of the prophecy of science of the art ke jab tum dekho ke wilderness me gaon me villages dour daraas ke lines of the art یہ hadith ager aaj aap ne pick k li to my saha lecture ka aap krux samaj a gya ke aap souch ke prophet sallallahu sallam by the way heider ne shruo me aap ko ek nam liya حضرت huzaifah riz allahu taala anhum hum joh ke bohat curious ہوتے تھے ہمیشہ questions کرتے تھے prophet sallallam سے کہ مجھے بتائیں fitna کیا ہے fitna سے کیسے بچنا ہے وغیرہ وغیرہ so he said this to him he said tu arazul fitnu alal qulubi kal haseiri oudan ouda اب اس کی translation میں آپ کے سامنے بڑھتا ہو غور سے سنیے گا اس کو absorb کیجئے اس پہ سوچیے گا soon fitnas will be presented upon the hearts of man kal haseiri oudan ouda like a reed mat woven stick by stick like a reed mat woven stick by stick reed mat دیواروں پہ لگایا جاتا ہے LED کی shape okay this actually is referring to LED to me اور projector کہ دیوار پہ read mat کی fitnas سمہیں پریزنٹ کیے جائیں گے woven stick by stick یعنی pixel by pixel picture آپ کو پتا ہے pixel by pixel بنتی ہے اور لمبی پھر بات ہے کہ کیا ہوگا لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو underlined ہے کہ جو بھی اس فتنے کی طرف جائے گا جو بھی اس فتنے سے محل محل بات محل بات فتنہ اس لیول کا ہو جائے گا کہ وہ یہ کہیں کہ قرآن و حدیث سائیٹ پہ لگاؤ نیکی کیا بدی کیا یہ مولویوں نے خود باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ نیکی ہے یہ evil ہے اصل میں جو میرا mind کہتا ہے whatever my intelligence says that is bad and that is good relative morality okay relative morality کہ religion کوئی morality نہیں دے گا ہم خود decide کریں گے کیا moral ہے کیا immoral ہے now look at this tribulation will be presented to the hearts of people like a reed mat woven stick by and any heart afflicted by them will have a black mark put into it but any heart that rejects them will have a white mark put into it and what will happen and the other is black and dusty like a worn out vessel neither recognizing good nor rejecting evil but rather immersed in its desires relative morality and it is the fitna having said it that doesn't mean I am saying led is haram projector is haram you know what I mean that every thing has fitna a every person has a like children are children are but they have a test and trial are this way led can a a TV channel is a ideology which is a view to bombard which is because we influence this way that our views our philosophy is what they want to ultimately Messiah will the big one the jale which will do this so these people are so addicted and way of life that they will not that is actually the fitna that they must do the jale in a man who must say yes you are the savior we are in a mess and you have come to save us so now save us that's the plan and that's the fitna so moving on you read mat pixel by pixel I tried to show the picture which is made it was narrated from Abu Huraira that the messenger of Allah said hasten to do good deeds before there emerges fitna like a piece of black night you don't know where you are heading to you don't know where you are going and you don't know what's happening with when a man will be a believer in the morning and a disbeliever in the evening اس کا ایمان اتنا fluctuate کرے گا doubts کی وجہ سے کہ صبح مومن ہوگا رات کو کافر ہو جائے گا یعنی حرکتیں ایسی کرے گا جو کافر والی حرکتیں ہیں نون مسلم والی حرکتیں ہیں اور وائس ورس ایمان بتانے کا مقصد یہ کہ ایمان کی fluctuation اس لیول کی ہوگی اس دور میں کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا اور صبح تک تو پکا مومن تھا رات کو اس کو ڈاؤٹ سارے ہوں گے بہت زیادہ یعنی that is the fluctuation of ایمان because of the mess he or she will be in and he will sell his religion for worldly gain اور وہ اپنے دین کو دنیاوی فائدے کے لیے بیج دے گا چھوٹے سے فائدے کے لیے دین کو بیج دے گا اور ایسا آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ position کے لیے fame کے لیے ایک badge کے لیے اوکے recognition کے لیے acknowledgement کے لیے دین کو بلکل سائٹ پہ لگا دیتے you won't believe کہ میں تو چھوٹے سات سال سے O Level کے ساتھ انٹریک کر رہا ہوں پڑھاتا ہوں you won't believe کہ بچے ایک simple badge کے لیے recognition کے لیے اپنا دین امان سب کچھ بیج دیتے سب کچھ بھول جاتے ساری روٹین disturb کر لیتے دو دو راتیں جاگتے کس لیے concert کرانا اور recognition کیا ہے recognition صرف ایک certificate آپ کو ملے گا جی آپ نے concert کر آیا تھا اور اس کے لیے سب کچھ قربان ہیں جو energies اصل میں صحیح site پہ لگنی چاہیے تھی وہ ساری کی ساری energies چیز وہ opposite site پہ لگ رہی ہیں اور انڈ میں ملتا کچھ بھی نہیں میں آپ کو پہلی بتا دوں ذلت ہی ملتی کیونکہ ہم نے بھی یہ کام کر دیکھے انڈ میں ریکنیشن زیرو ہے وہ لوگ جو میٹیریلیسٹک ریزنس کے لیے آپ کے ساتھ اٹیشت ہیں دی آر نور گوڈ اللہ's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم said by him in whose hand is my life the world would not come to an end until a person would pass by a grave would roll over it and express the desire that he should be in the place of the occupant of that grave not because of religious reasons but because of this calamity ایک time پہ بندہ قبرستان سے گزرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس کی جگہ قبر میں میں ہوتا یعنی he or she will wish for death اور ابن مسعود رضیلان اس پہ کونٹ کرتے ہیں there will come a time when if one of you found death for sale he would purchase it ایک time آنے والا ہے کہ تمہیں اگر death sale میں مل رہی ہوگی تم purchase کر لوگے کہ I should buy اور یہ time آ چکا ہے سب سے زیادہ دیپریشن نمبر ون جپان اس لیول کی دیپریشن ہے وہ پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ سو رہی ہیں جس سرچ آؤ ڈگوگل ہم جپان کی ایک 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 مصال دیتے ہیں ٹھیک دینی چاہیے اس قوم نے محنت کی ہے لیکن ایک سائیٹ پہ محنت کی ہے بٹ ان کی یوتھ ان کے چیلڈرن سب سے ادھا ڈیپریس ہیں and then چائنیز look at the چائنیز چائنہ میں ایک بریج ہے جہاں پہ باریاں لگتی ہیں خود کشی کرنے کی پیپل آر پرجیزنگ ڈیتھ کہ ای وانٹ ڈی میری باری ہے and پاکستان we see university students کتنے stress میں کتنے problems میں کس کس طرح کے disorders آ چکے ہیں جو آپ نے کبھی سنے بینی ہونگے دس سال پہلے obsessive compulsive disorder bipolar mania disorder okay anxiety disorders phobic disorders کس کس طرح کے disorders ہیں اور بچوں میں تیرہ چودہ سال کے بچے میں you won't believe it this is کہ ہر بندہ mental disorder کا شکار ہو جائے and this is actually what iblis said to allah مزے کی بات ہے کہ اگر ہم سوچیں ابلیس نے کیا کہا تھا اللہ کو ابلیس نے کہا تھا کہ میں ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور جب تک ان لوگ کو برباد نہیں کر دوں یا ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا تو میں پیچھ نہیں ہٹنے والا اب اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے تین چار جگہ قرآن میں بتایا ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو serious نہیں لیا ہم سمجھتے سب اچھا ہے all is good all is well as long as میں problem میں all is well سب کچھ ہم they know and there will be widespread trade to the extent that a woman will help her husband in trading this does mean that women can't business it is one of the signs of the art but that doesn't mean that you will see that a wife will participate with her husband in trading and there will be severing of ties of kinship or you will see that kins tarha loog rish to rish kins tarha loog joh joh hai woh a douser ko خلاف kreng go a rish 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 or he ho raha raha he jis level pere ho raha it's not a coincidence that you a chach or a pupi negative hot and a khala and a بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں مجھے انگزائیٹی ہوتی ہے مجھے ڈپریشن ہوتی ہے لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اصل میں وہ کر کیا رہے ہیں جب آپ رشتہ داریاں توڑیں گے جب آپ لوگوں سے برا سلوک کریں گے جب آپ لوگوں کے ساتھ زیادیاں کریں گے تو کیوں نہیں انگزائیٹی آئے گی کیوں نہیں ڈپریشن آئے گی تو میری تو سمپل سی فیلوسفی ہے کہ yes it could be a mental disorder which is to be treated psychologically but ہم اپنی lives کو بھی ضرور observe کریں کہ کئی ہم رشتہ داریاں تو نہیں توڑ رہے ہیں کئی ہم بہت negative تو نہیں ہو گئے کسی کے بارے میں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص رشتہ داریاں توڑتا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا بہت سویر وارننگ ہے حدیث میں تو ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ اسلام میں سے ہے anyway one of the signs is severing the ties of kinship false testimony جھوٹی گواہی اور اس level کی جھوٹی گواہی governments جھوٹی گواہیاں دیں گی massive level پہ جھوٹی گواہیاں اس وقت چل رہی ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں اراک وار کس basis پہ تھی false testimony پہ کتنے لوگوں نے ان کے officers نے گواہی دی کہ weapons of mass destruction اراک میں پڑے ہوئے چلو اب حملہ کریں اور حملہ کر کے دس لاکھ لوگوں کو انہوں نے مار دیا جن میں پتہ نہیں کتنے بچے تھے اور آج they said sorry sorry we were wrong ٹونی بلیر said sorry جوی ڈبلی بوش said sorry and that's it مسلمان مارا گیا so what مسلمان کا خون تو میٹے نہیں نہیں کرتا so its level پہ جھوٹی گواہیاں پارلیمنٹ میں جھوٹی گواہیاں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جھوٹی گواہیاں گورنمنٹ لیول پہ جھوٹی گواہیاں ان جھوٹی گواہیاں کی بیسس پہ war plan کرنا war کر کے لوگوں کو بدنام کرنا لوگوں کو مارنا this is the world we are living in so we are living in end of times کیونکہ signs of the hour یہ ہیں کہ اس لیول پہ جھوٹی گواہیاں دیے جائیں گی and concealment of true testimony سچائی کو چھپانا سچی گواہی کو چھپانا and widespread literacy yes widespread literacy یعنی کہ people will be literate people will be educated people will be well informed this points to internet کیونکہ ہر کے پاس آج internet ہے internet پہ google سے youtube سے وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے so that's why literacy is spreading at a vast rate کیونکہ youtube پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا and that is we can take it in a positive way but it is one of the signs of the hour that there will be widespread literacy among the signs of the hour is that wealth and trade will become abundant so you know today is the age of entrepreneurship entrepreneurs entrepreneurs ٹھ رہے ہیں wealth ٹھ رہے ہیں کسی دور میں اس طرح بات نہیں ہوتی تھی کہ دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے top 10 richest people کون ہے آج بچے بچے کو بتا میں نے ایک جگہ لیکچر دیا سکول میں میں نے اس سے پوچھا کلاس سے پوچھا کہ top 5 richest people کون ہے چھوٹے سے بچے نے کلاس 4 کے بچے نے مجھے سب کے نام بتائے اور صرف نام نہیں بتائے اس نے دولت بھی گنائی اس نے کہا جیب بوہسن اس کی یہ ورث ہے بل گیٹس کی یہ ورث ہے اسی بچے سے میں نے پوچھا top 5 صحابہ کے نام بتا دو تو اس کو دو کے علاوہ نام نہیں آئے اوکے this is the world we are living in because world اس طرح سے ڈیزائن ہو چکا ہے کہ پیسہ ہی ہر چیز بن چکی ہے تو ہم سب کو پیسوں والوں کا تو پتا ہے لیکن ہم سب کو اس شکس کا نہیں پتا جس نے بہت سی قربانیاں دی دین کے لیے جو کہ ہمارے صحابہ تھے انشاءاللہ اس پہ بھی میں بات آپ سے کروں گا but anyway wealth and trade will become abundant ignorance will prevail a man will try to conduct a transaction but will say no not until I obtain permission from the merchant of such and such tribe and you will look among a great tribe for someone who can write and not find anyone یہ اتنی زبردست prophecy ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو بیٹ کوئن کی طرف ریفر کر رہی ہے اس پہ آپ تھوڑا سا سوچئے گا کہ transaction لکھنے والا نہیں ملے گا اوکے transaction لکھنے والا نہیں ملے گا this points to the fact کہ data sciences کا ورلل ہے آج ہر چیز شفٹ ہوتی جارہی ہے کمپیوٹر کی طرف سمارٹ فونز کی طرف اب رائٹنگ جو ہے وہ ختم ہوتی جارہی ہر چیز درج ہے فائل سسٹم ختم ہوتا جارہ ہے پہلے بڑے بڑے لوکرز ہوتے تھے آفیسز میں وہاں فائلز پڑی ہوتی تھی اب آیسہ آیسہ ہر چیز چھوٹی سی ٹیبلٹ میں آری ون ٹیرابائٹ ہارڈ ڈسک ہے اس میں میسیو ڈیٹا پڑا ہوا ہے پڑا ہوا ہے so yes people will search for someone who can write but they will not find anyone and what about this wall street منوپلی ہے ان لوگوں کی کہ چھوٹے مرچنٹ تب تک چیز نہیں بیج سکتے چب تب تک پرائس نہیں بڑھا سکتے جب تک بڑے مرچنٹ yes نہ کر دیں ہر چیز کنٹرول ہو رہی ہے اوگرہ پیٹرولیوم کی پرائسز کو کنٹرول کر رہا ہے اور سب کچھ وہ ڈائریکٹ کرتے ہمیں ہر چیز انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے کہ جب تک ہماری طرف سے yes نہیں آئے گا آپ چیزوں کی پرائس نہیں بڑھا سکتے that is the fitna so this hadith one of the scholar he said they may be understood as meaning that prominent businessmen who may have capital or are agents appointed to import or export certain products may have control over the market and will control prices so that the smaller businessmen will not be able to dispose of their goods except with their permission تو یہ ان کی ایک رائے ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑے سے بڑے پرسپیکٹیو میں سوچیں گے آپ بھی اس جگہ پہنچ جائیں گے یہ میں I leave it to you that how you have to think about it this is what I want کہ آپ لوگ خود احادیث کی بک کی طرف جائیں سہی البخاری کی کتاب الفتن نکالیں مشکات کی کتاب الفتن نکالیں پڑھیں احادیث کو اور پھر سوچیں کہ ان احادیث کو کس طرح آج ریلیٹ کیا جا سکتا ہے مثال اور سکولرز کی مدد لے کے مثال کے دور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس لیول پہ پہنچ چکی ہے اس پہ ذرا سرچ آؤٹ کریں کہ کیا ہونے کیا والا انسانیت کے ساتھ مشینز آر گوئنگ تو رول دا ورلڈ تو کیا ہم سارے مشینز بن جائیں گے اور ترمینیٹرز ہم پہ ہو جائیں گے ویسے تو ترمینیٹر ہو چکے ہیں سمارٹ فون کو میں ترمینیٹر ہی سمجھتا ہوں ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہو چکے ہیں زومبیز انسانسیف پیپل ہو چکے ہیں چھوٹا سا وزن ہے ان کی بس یہی سوچ ہے کہ کھا لے پیلے جیلے اور کسی کا انہوں نے نہیں سوچنا اور یو کن ٹیسٹ اٹھ آپ یہ بچوں سے پوچھ لیں ہوئے لیولز کے بچوں سے کہ بیٹا تمہاری امی اببو کونسی میڈیسن کھاتے ہیں اگر کھاتے ہیں ان میں سے شاید چند ایک کو پتا کیونکہ نہ کبھی کھلائی ہے نہ کبھی لاکے دی ہے کیونکہ ویشن یہی ہے نا کہ بس ماں نکرانی ہے باپ ایٹی ایم کی مشین ہے اصل میں تو یہی ہو رہا ہے اور یہ بھی قیامت کے سائنز ہیں اب یہ آگے آ رہا ہے کہ جب سلیو گرل اپنے آقا کو when the slave woman will give birth to her master then wait for the hour کیا مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ نکرانی ہوگی اور وہ اپنے آقا کو جنم دے گی اور یہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اولاد نے اپنے ماں باپ کو صرف اور صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ یہ پیسے دینے کی مشین ہے اور یہ جو ماں ہے یہ بس میری خدمت کرنے کی مشین ہے that's the vision ابھی آگے آ رہا ہے اوکے this حدیث is so آئے اوپننگ موطہ امام مالک کی صحیح حدیث ہے آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے these are these are actually enough to prove کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے اور یہ ہم کوٹ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ پیشن گوئیاں انہوں نے کیسے کر دیں انہیں کون بتا رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے it's a long حدیث اس کا میں کونٹیکسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت نہیں اسٹیبلش ہوگی جب تک کہ میری امت کہ کچھ لوگ شراب کو کسی دوسرے نام سے نہیں پکاریں گے یعنی کہ شراب پییں گے لیکن وہ تعویل کریں گے کہ نہیں 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 یہ شراب نہیں ہے یہ کچھ اور ہے اور آج ایسا ہور ہے but this is the striking thing وَيُزْرَبُ عَلَى رُوسِهِمْ الْمَعَازِفِ what does it mean? and on their heads will be musical instruments تم لوگ کو دیکھو گے کہ انہوں نے اپنے سرو پہ musical instruments لگائے ہوگے and today we see this okay headphones اور یہ بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے again آپ ہیڈفون پہ تلاوت بھی سن سکتے ہیں but Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو it actually is referring to the fact کہ جب یہ چیز بہت عام ہو جائے گی تو پھر it is one of the signs of the art musical instruments اٹھائیں ہوں گے لوگوں نے اپنے سروں پہ and it could mean another thing کہ لوگ speaker اٹھا اٹھا کے سنا کریں گے and yes it can definitely mean this so one of the signs of art next we have Abu Sayyid Al Khudri narrated that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said by the one in whose hand is my soul the hour will not be established until predators speak to people and until the whip of a man's the tip of a man's whip and the straps on his sandal shoes speak to him یہ بڑی interesting بات ہے and I believe if you research a bit about artificial intelligence that at this time it is where it is so speaking shoe speaking shoe can mean a lot of things it is also literal it is also literal Nike speaking shoe which speaks to you you have headphones it actually talks to you it tells you you have taken so many steps this is the old invention 2006 invention talking shoe can mean another thing talking shoe what does shoe do shoe travel when I am walking I am walking with shoe so shoe could be something that makes us travel now it could be car as well because and today we have gps system we have google earth and google earth is actually talking to us that here turn low now turn on this road ok so yes it could be that as well and predators will speak to people predators actually means wild animals they will speak to people yes animated movies they are speaking to us today we see animated movies we are talking about this is one interpretation these interpretations we are doing this is not necessary ok I am just giving you a perspective giving you a view predators would speak to people could be literal that yes one day you may see a dog talking to you you may see a technology that he will talk to you and it also means something else predator in 2000 there is a word you know sexual predators those who hunt for the children online these predators who hunt for victims they are predators online predators they say they will speak to people they will become common they will hunt for people ok amongst the people this means that predators will speak to people and his thigh informs him of what occurred with his family after he left his thigh will tell him and the cell phone we are keeping in thigh his thigh will tell him what happened to your family when you left the home and it could also mean that most of the people they place laptops on their thighs so yes it could mean that as well so his thigh will tell him what happened with his family when he left can you believe it کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس level پہ کس طرح کی prophecies ہمیں دیں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ signs of the are یہ ہیں اور today we are witnessing all such things جہاں تک اس کی بات ہے the tip of a man's whip will speak to him tip of a man's whip سے مراد کو اس کالرز نے ٹیلی فونز لیے نائنٹیز کے جو ٹیلی فونز ہوتے تھے it was like a whip وہ جو وائر تھی وہ ویپ کی طرح تھی ہنٹر کی طرح تھی اور اس کے ٹپ پہ جو ہے وہ مایکرو فون تھا اور ہیڈ فون تھا تو it used to speak to him so it could be that اور it could be something related to artificial intelligence یہ آپ لوگ خود سرچ کریں but my point of telling you is کہ we are heading towards that age جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ time will be very near and we are actually on that in that phase sorry when my nation does 15 practices calamity befalls it it was asked and what are they یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت پندرہ چیزیں پریکٹس کرے گی تو پھر ان پہ کلمیٹی آئے گی ان پہ فتنہ آئے گا ان پہ problems آئیں گی وہ بہت لمبی list ہے لیکن میں نے جو relevant list ہے وہ نکالی ہے اس میں زکاة نہ دینا ہے اس میں جھوٹی گواہ ہی نہ دینا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں when a man obeys his wife but disobeys his mother when a man treats his friend well but is harsh and distant with his father سبحان اللہ یعنی باپ بات کرے تو غصہ چڑھیں friend بات کرے تو بہت خوشی سے جواب دیں باپ صرف یہ پوچھ لے کہ بیٹا آج کیا 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 حال ہے تو اس میں غصہ چڑھنے لگے باپ driving کے دوران seat پہ بیٹھ جائے ویسے کچھ questions کرنے لگ جائے کچھ سمجھانے لگ جائے تو غصے سے چہرہ لال ہو جائے اور باپ کو غصے سے جواب دیا جائے لیکن کوئی دوست ساتھ بیٹھا ہے تو پھر چہرہ کھلا ہوا ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے بہت شغل لگ رہا ہے لیکن ہم یہاں رہے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ بات بار بار میں کہتا ہوں کہ ایک فارمولا ہے لائف کا اور یہ میں نے خود وٹنس کیا ہے کہ کہ پھر وہ بس ڈیز کو کاؤنٹ کرے کہ کب تباہی آتی ہے میرے اوپر اور یہ لائف کا ایک فارمولا ہے اور سیم گوز فر فادر ایس ویل کہ جب فادر کی باتوں پہ غصہ چڑھنے لگے اور ہم ان کو ٹائم بھی نہ دیں دیکھیں نا کتنا گیپ ہے کلچرل گیپ ہے ان کو سمارٹ فون یوز نہیں کرنا آتا ان کو ونڈو انسٹال نہیں کرنی آتی ان کو لیپ ٹاپ یوز نہیں کرنا آتا تو ہم دوست کی ونڈو انسٹال کرنے تو رات کو دو بجے بھی پہنچ جائیں لیکن والد محترم اگر ویسے ہی کہہ دیں کہ بیٹا ذرا مجھے بھی کوئی سکھا دو تو ہمیں غصہ چڑھنے لگے اور وہ ہمارے غصے کو فیل کریں اور سوچیں کہ ان کا کتنا دل دکھتا ہوگا کہ یہ کیوں مجھ سے ایسے بات کرتا ہے میں نے آخر اس کو کہہ کیا دیا ہے میں نے آخر اس سے کیا اس کا بگاڑ کیا دیا ہے اس پہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ لیں ہولی ووڈ میں دیکھ لیں بولی ووڈ میں دیکھ لیں یہاں پر دیکھ لیں موسیکل انسٹرومنٹس بکم وائٹسپریڈ موسیکل انسٹرومنٹس بہت وائٹسپریڈ ہو جائیں گے یہاں تک کہ خبرنامے میں بھی موسیکل انسٹرومنٹس ہوں گے آج ہم بچ نہیں سکتے خبرنامے میں موسیکل انسٹرومنٹس ہیں ڈاکومنٹری میں موسیکل انسٹرومنٹس ہیں ڈرامے میں موسیکل انسٹرومنٹس ہیں ایک سیمپل سی سرمنی کرنی ہو اس میں موسیکل انسٹرومنٹس ہیں تب تک وہ سرمنی سرمنی کہلانے کے لائک ہی نہیں جب تک اس میں کوئی فیمل سنگر نہ آجائے میل سنگر نہ آجائے کوئی گانا نہ گا دے کوئی موسیکل انسٹرومنٹس نہ یوز ہو جائے so that is one of the signs of the hour and this also means that concerts will be widespread musical instruments will be widespread سے کیا مراد ہے concerts ہوں گے بہت بڑے بڑے massive level کے concerts ہوں گے 8,8 لاکھ کی عوام جائے گی ان concerts کو سننے کے لئے ان کے ٹکٹ پانچ سو ڈالر سے تو ٹکٹ سٹارٹ ہوتا ہے کانسٹ کا عام سے کانسٹ کا ٹکٹ پانچ سو ڈالر سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن عوام دے گی ابھی آپ دیکھ لیں آپ عاطف اسلام کا کانسٹ کرا دیں کسی اور کا کرا دیں لوگ تین ہزار بھی ٹکٹ ہوگا نکال لیں گے کہیں سے بھی نکال لیں گے وہ کہاں سے آئیں گے یہ چھوڑیں لیکن بس آ جائیں گے so that is the priority and that is one of the signs of the hour there will come a time when a man will be given the choice اس حدیث کو بہت غور سے سمجھئے گا یہ حدیث ہمارا antidote ہے سب لوگ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا antidote ہے آج کے دور میں اگر آپ نے دین پریکٹس کرنا ہے so this is the way there will come a time when a man will be given the choice between being labelled incompetent and committing immorality whoever lives until that time should choose incompetence over immorality ایک time آئے گا کہ تمہیں immoral ہونا اور incompetent ہونا اس میں choice دی جائے گی کیا مطلب ہے آج آپ دیکھ لیں جو بندہ دین پر چلتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے incompetent ہے یہ backward ہے یہ جاہل ہے اس کو کچھ نہیں پتا یہ دنیا سے cut off ہے یہ ملا ہے یہ terrorist ہے یہ bomb blast کرے گا یہ suicide attack کرے گا وغیرہ وغیرہ یہ dumb ہیں ان کو کوئی سوچنا سمجھنا نہیں آتا ان کو بات کرنی نہیں آتی ان میں intelligence کوئی نہیں ہے so رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم set کہ یہ تانے سن لینا یہ تانے برداشت کر لینا لیکن دوسری lifestyle کی طرف مت جانا یہ ہمارے نبی کی نصیحت ہے اور آج ایسا ہوتا ہے when we go to universities ہمیں وہاں تانے سننے پڑتے ہیں جو sisters ہجاب شروع کرتی ہیں ان کو تانہ سننا پڑتا ہے family کا الگ سے استاد کا الگ سے ترہا ترہا کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اسے اسے judge کیا جاتا ہے اور جو لڑکا داڑی رکھنے کی کوشش کرے نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے morality کی بات کرنے کی کوشش کرے اپنی classroom میں داڑی تو الگ level ہے نا وہ تو level ہی بہت high ہے simple morality کی بات کرنے کی کوشش کرے کہ یار یہ چیز غلط ہے then see کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے دوست اس کا کیا حشر کریں گے اس کو کس کس طرح کے القابات سے جو ہے بلائیں گے so the advice of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے زیادہ sincere ترین انسان تھے ہمارے ساتھ ان کی advice یہ ہے کہ choose being called competent incompetent but do not choose the way of immorality برداشت کر لینا اور اللہ تمہیں اس کا بڑا عجر دے گا برداشت کرنے کا اور میں یہ بتاتا چلوں ان لوگوں کو جو تانے سنتے ہیں تانے برداشت کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے لیے خوشخبری ہے glad tiding ہے آپ لوگ کے لیے according to the حدیث ورقہ بن نوفل جب پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے انہیں بتایا کہ میرے پہ انجل آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اے میرے او می نفیو کاش میں اس ٹائم زندہ ہوں جب تیری قوم تجھے دھتکارے گی تجھے یہاں سے نکالے گی تو میں تجھے سپورٹ کروں گا کاش میں اس ٹائم زندہ ہوں تو کیا خوشخبری ہے ورقہ بن نوفل کی حدیث میں ہم سب کے لیے آپ کے لیے جن کو تانے پڑتے ہیں جن کو ترہا ترہا کے القاباس سے بلائے جاتا ہے جو ڈفکلٹی فیس کر رہے ہیں اسلام پہ چلتے ہوئے ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کو دکھ دیا گیا اسی طرح تمہیں بھی دکھ دیا جائے گا کیونکہ نبی اللہ کے سب سے پسند دیدہ بندے تھے حق کی بات کرتے تھے سچ کی لڑائی لڑتے تھے اور انہیں دکھ دیا گیا انہیں تنگ کیا گیا انہیں تانے دیے گئے اور فیملی والوں کی طرف سے دیے گیا تو تم تو نبیوں کی صف میں ہو کیونکہ تم بھی سیم ٹریٹمنٹ ویئر کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے خوشخبری حیصل میں تمہارے لیے بشارت ہے کہ تمہیں بھی دکھ دیا جا رہا ہے اور کس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ تم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ کہ میں اگر سر جھکاؤں گا تو اللہ کے آگے جھکاؤں گا اگر میں مانوں گا تو اللہ کی مانوں گا اور آج کا جو دور ہے ہر چیز گری ہے بلاک اور وائٹ والا دور جب بلاک بڑا ایویڈنٹ تھا وائٹ بڑا ایویڈنٹ تھا ہم سب کو پتا تھا یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے آج گری ایریاز بہت زیادہ ہیں ہر یوتھ ہر کنفیوز یار حلال کیا ہے حرام کیا ہے پتہ نہیں اس کی کیا رولنگ ہے اس کی کیا رولنگ ہے پتہ نہیں ہجاب کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں نمازوں آپ تو نمازیں بھی چیلنج ہو گئیں کہ پتہ نہیں نمازیں بھی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے سو گری ایریاز میں let me give you a tip if you want to be safe in this world full of گری ایریاز then be the one like صدیق اکبر آپ صدیق اکبر کے لیول تک تو شاید نہیں جا سکتے ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو کے لیول پہ لیکن آپ ان کو اس حد تک تو ایمولیٹ کر سکتے ہیں نا ابو جہل آیا صدیق اکبر صلی اللہ انہو کے پاس اس نے کہا what if میں تمہیں بتاؤں کہ ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک رات میں مکہ سے جیرسلم چلا گیا ہے تو تم کیا کہو گے تو ابو بکر صدیق نے کہا کون ہے وہ شخص تو ابو جہل نے کہا your friend your companion محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر نے کہا بالکل سچ ہے without saying anything he said hundred percent true so if you want to be صدیق اکبر or at least reach that level then stand up and say کہ بالکل سچ ہے سمجھ آئے یا آئے میرے نبی کی حدیث آگئی قرآن کی آیت آگئی میں گواہی دیتا ہوں I will stand I will support it I will protect it I will actually argue کہ یہ بالکل سچ بات ہے بالکل حق بات ہے اور یاد رکھیں کہ ایسے لوگ سورہ حسین میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے جس نے کچھ نہیں کیا all he said was کہ oh my nation follow the prophets who say the truth that's all he said اس کی نیشن نے اسے قتل کر دیا مار دیا اور اللہ نے کہا قیلت خلیل جنہ اس بندے کو میں نے جنت میں داخل کیا اور جنت میں داخل ہوتے اس نے کہا کہ ہائے میرے اللہ نے مجھے چھوٹی سی بات پہ کتنا بڑا ریوارڈ دے دیا چھوٹی سی بات تھی all he said is کہ prophets are truthful so you guys اپنے کلاس روم میں اپنے محلوں میں اپنی فیملیز میں کہیں بھی سوشل میڈیا پہ wherever you have the opportunity you don't need to argue لمبے چوڑے arguments نہیں دینے all you need to say is کہ prophets were truthful اور prophets السلام is truthful اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سچے ہیں اور اللہ کے نبی کی ساری باتیں سچی ہیں that's all you need to do تو ہے کوئی صدیق اکبر ہے کوئی ابو بکر صدیق آج کے دور میں جو گواہی دے گا grey areas پہ جا کے گواہی دے گا کہ میرے نبی نے کہا تو بس سچ ہے چاہے تمہیں ابھی سمجھ آتا ہے نہیں آتا ہے اور ہے کوئی مصب بن عمر مصب بن عمیر the young صحابی جن کا پرفیوم بہت مشہور تھا جن کے کپڑے بہت مشہور تھے جو branded clothes پہنتے تھے اس دور کے اور جنگِ عہد میں جب وہ شہید ہوئے تو صحابہ رو رہے تھے ان کی حالت دیکھ کے کہ ان کو کفن میں اثر نہیں تھا پورا فیس کور کرتے تھے تو ٹانگیں ننگی ہو جاتی تھیں ٹانگیں کور کرتے تھے تو فیس جو ہے اس سے کپڑا ہٹ جاتا تھا یہ ہے مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ رو اس لئے نہیں رہے تھے کہ یہ بچارہ غریب ہو گیا یا اس کے پاس اب کفن تک نہیں ہے وہ اس بات پہ رو رہے تھے کہ اس کی قربانیاں دیکھو اس بندے نے کیا لائف سٹائل چھوڑ کے نبی کو سپورٹ کیا اور اس لیول پہ سپورٹ کیا کہ آج شہادت کی موت جائے نے آئی ہے it doesn't mean کہ ہم برانٹس چھوڑ دیں it doesn't mean ہم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی قربانیاں آپ چیک کریں کس لیول کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور ہم چھوٹی سی بات اپنے نبی کے لئے برداشت نہیں کر رہے ہم تانے برداشت نہیں کر رہے ہم پیر پریشر برداشت نہیں کر رہے صحابہ نے کیا کیا برداشت کیا ہے اور ہے کوئی سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ the man who shook the throne of Allah وہ شخص جس نے اللہ کا عرش ہلا دیا سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ سعید کی موت نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا ہے آج ہمارا سلیبرٹی کون ہے آج کون ہے ہمارا رول موڈل کون ہے ہمارا آئیڈیل وہ جو ہمیں جانتا بھی نہیں ہماری یوت کا رول موڈل میسی ہے رونالڈو ہے جو اسے جانتا بھی نہیں ہے جو اس کی ہل بھی نہیں کرے گا اگر ریل لائف میں کبھی ملاقات ہو جاتی ہے جو اس کی سفارش نہیں کرے گا ڈے آف ججمنٹ میں why are our role models not people like سعید بن معاذ the man who shook the throne of almighty Allah آج میں آپ کو کہوں کہ ایک بندہ ہے جس نے وائٹ ہاؤس کو شیک کر دیا تو آپ کی توجہ فورا جائے گی کون ہے کون ہے جس نے امریکہ کو شیک کر دیا کیونکہ امریکہ سپر پار ہے so I am telling you about a man who shook the throne of almighty Allah and why کیوں کیوں اللہ کا عرش لرزایا کیوں لرزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش because سعید بن معاذ was one of the انسار he was the chief of his tribe اور ان کی اتنی خدمات ہیں اسلام کے لیے he is one of those people جنہوں نے اپنے گھر کو تقسیم کیا جنہوں نے اپنے گھر کے زمینوں کے حصے کو تقسیم کیا موجرین کو دیا جنہوں نے اپنی ویلتھ کو تقسیم کیا پراپرٹی کو تقسیم کیا اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دیئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ لوگ ہمارے آئیڈیلز ہونے چاہیے آج کے دور میں ابو بکر صدیق جو گواہی دینے والے ہیں مصب بن عمیر جو کسی چیز کی کیر نہیں کرتے صرف اس چیز کی کیر کرتے ہیں کہ میرے پروفٹ کا عونر بج جائے اسلام کا عونر بج جائے میری خیر ہے اور سعید بن معاذ who is always helping always supporting اسلام always supporting the right cause the just cause so you people should be like this تب ہی چینج آئے گی اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے اگر ہم کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں گے اگر ہم ٹائم نہیں نکالیں گے سوسائیٹی کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو کوئی چینج نہیں آنے والی اور ہوگا یہ کہ ہم ریپلیس ہو جائیں گے اللہ نئی قوم کو لے کر آئے گا اور آج ایسا ہو رہا ہے گورے اسلام قبول کر رہے ہیں سارا دعویٰ تو وہ کر رہے ہیں آپ ٹاپ دائز کے نام لے لیں سب ریورٹس ہیں آپ دیکھ لیں لسٹ جا کر سب ریورٹس ہیں جو ایکچلی پہلے کرسچن تھے یا جیو تھے یا ایتھیس تھے they got converted اور آج اللہ ان سے کام لے رہا ہے اور ہم جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے ہم نے بھی کوئی رول اپنا نبھانا ہے چلو بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے at least family level پہ تو کر سکتے ہیں at least اپنی families کو تو کچھ بتا سکتے ہیں at least اپنے کچھ society میں کچھ کر سکتے ہیں so remember this advice of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ you have to choose incompetency over choosing immorality تانے ورداش کر لیں یہ time بھی گزر ہی جائے گا اور اگر اسلام کے لئے اتنا بھی نہیں کیا تو پھر کیا کیا so don't worry and don't come in any sort of stress کیونکہ ساری ٹریٹمنٹ صحابہ کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے the hour will not begin until tribulations appear there is a great deal of lying and the markets come closer together great deal of lying کی تو میں ضرورت نہیں بتانے کی اب تو جھوٹ گورنمنٹ لیول پہ بولا جا رہا ہے میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں اور کس کس طرح کی گواہیاں دی جاتی ہیں ایک کنٹری کو پھسانے کے لیے and then the markets come closer together what does this mean کہ بزار اور markets بہت قریب آ جائیں گے online shopping آج آپ گھر بیٹھے بیٹھے کچھ بھی خرید سکتے ہیں credit card, debit card, visa card, amazon, alibaba کتنی چیزیں آ چکی ہیں markets اب online ہو چکی ہیں so markets coming closer together it could also mean کہ shopping malls بن جائیں گے آپ کے بہت قریب ہوں گے جیسے housing schemes بن رہی ہے housing societies ہیں سامنے market ہے but it could also mean کہ آپ کے ہاتھ میں market ہوگی this is also one of the signs of the hour a minor sign of the hour it will be said to a man یہ کافی لمبی حدیث ہے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں it will be said to a man how wise he is how charming he is and how hardy he is but he will not have a mustard seed of amount of ایمان in his heart یعنی لوگ ideals ان کو بنائیں گے ان کی looks کی بیسیس پہ ان کے charisma کی بیسیس پہ ان کے personality کی بیسیس پہ charm کی بیسیس پہ ان کے talk کی بیسیس پہ ان کی writings کی بیسیس پہ لیکن وہ لوگ کے دل میں رائی کے دانے براور بھی ایمان نہیں ہوگا اور اسی سے related اگلی حدیث in fact وہ حدیث تھوڑی آگے ہے but let me tell you کہ آج کا دور public speakers کا دور ہے آج کا دور motivational speakers کا دور ہے and we see people talking big things but Allah knows best کہ کون کتنے پانی میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ریا سے بچائے اور بعمل بنائے کیونکہ اصل چیز عمل ہوتی ہے یا کھڑےوں کے بات کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا خود جو ہے وہ کتنا عمل ہے so this is the sort of age کہ قیامت کے قریب لوگ impressed ان چیزوں سے ہوں گے اور یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس کے دل میں ایمان کیسا ہے یہ انسان کیسا ہے اور یہی تو وجہ ہے ہمارے رشتوں کے فیلئے کی وجہ ہی ہے ہم رشتہ کرنے سے پہلے بلکل نہیں دیکھتے انسان کیسا ہے فیملی کیسی ہے ان کی ویلیوز کیا ہیں ہم سر یہ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے لکس کیسی ہیں چامنگ کتنا ہے اور نالیج کتنا ہے پی ایش ڈی ہے گوڈ ایم بی بی ایس ہے گوڈ انجینئر ہے گوڈ کمپنی کا مینجر ہے گوڈ سی اے ہے چارٹڈ اکاؤنٹ ہے گوڈ مہ اللہ نے کہا ہے کونکہ لوگ کا قرائٹیریا یہ بن چکا ہے اسلام حرائرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا there will be a trial that is samma the people of the trial will not listen to truth or to the advice کیا ہم اسے دور میں نہیں رہے ہیں truth ہر جگہ ہے social media پہ بھی ہے youtube پہ بھی پڑھا ہوا ہے quran آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن نہیں people don't want to listen لوگوں کے کان بند ہیں bakma during it no one will speak the truth بڑے کم لوگ سچ بولیں گے آکے بڑے کم لوگوں میں جگرہ ہوگا بڑے کم لوگوں میں courage ہوگا کہ خری بات کرے سچی بات کرے سچ بات بتائیں لوگوں کو امیہ people will become blinded not seeing matters clearly لوگ blinded ہو جائیں گے لوگ کو نظر نہیں آرہا ہوگا سامنے چیز ہوگی انہیں نظر نہیں آرہی ہوگی اور ایسا ہے کتنی layer of misinformation ہمارے آگے ہے ابھی توہہ کا topic آئے گا دجال کے اوپر آپ کو سمجھائیں گے وہ کہ دجالیت اصل میں ہے کیا کہ ہمارے اوپر اتنے پردے آ چکے اتنے پردے layers upon layers upon layers ہمارے اوپر ہیں کہ سامنے truth کھڑا ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آرہا ہے اور اگر ہم ماننا بھی چاہتے ہیں ہم نہیں مان پا رہے ہیں because of peer pressure and so much fitna that is the fitna اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم told us کہ سممہ بطمہ امیہ whoever seeks it out the trial seeks him out and attracts him جو کو اس سے نکلنا چاہے گا وہ trial اس کا پیچھا کرے گا اس کو attract کرے گا اور اس کو پکڑ لے گا جا کے that is the fitna of internet trust me کہ لوگ کی جانے عذاب بنائی ہوئے اس چیز نے لوگ نکلنا چاہتے ہیں لوگوں سے نکلا نہیں جا رہا the effect of the tongue during it is more severe than the effect of the sword yes effect of the tongue آج ہم پڑھتے ہیں نا the power of social media the power of media the power of anchors آج anchors اپنی tongue کے through وہ وہ چیز منوا رہے ہیں آج social media پہ لوگ views دیتے ہیں twitter پہ ایک tweet ڈالتے ہیں پوری دنیا shake ہو جاتی ہے ان کے tweet سے قرآن و حدیث سے shake نہیں ہوتا لیکن ایک tweet ڈال دی کسی مشہور آدمی نے اس سے سب کچھ shake ہو جاتا ہے اس سے public opinions بدل جاتے ہیں اس سے ہماری philosophy بدل جاتی ہے اس سے ہماری values بدل جاتی ہے ہم کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں so the effect of the tongue during it is more severe than the effect of the sword so we are actually living in such a time جب لوگ اندے ہوں گے لوگ گونگے ہوں گے لوگ بہرے ہوں گے in metaphorical sense not actually literally and you know what I mean there will be people who will learn who will earn their living through their tongues as a cow eats from the ground کیا مطلب ہے جب کاؤ گراس کھاتی ہے بے حساب کھاتی ہے کڑوڑو رپیہ کمائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے public speakers motivational speakers ایک ایک ٹریننگ کا چھے چھے لاکھ رپیہ آدھے گھنٹے کے لیکچر کے ڈھائی ڈھائی لاکھ رپیہ okay then youtube they are earning money millions of rupees just by making a silly video just by opening their channels having millions of subscribers they are earning dollars millions of dollars خود سوچیں کتنا آسان ہو چکا ہے پیسہ کمانا اور ہماری یوت کے ذہن میں باتیں all they talk about is this کتنے سبسکرائبر ہے انسٹا پہ کتنی فالوینگ ہے فیس بک پہ کتنی فالوینگ ہے کتنے لائکس آئے ہیں when are you going to start earning money میرے سٹوڈنٹس حالانی اسلامی سکول کے سٹوڈنٹس ہیں تو جب میرے 50k سبسکرائبرز ہوئے یوٹیوب پہ they brought a cake for me اور cake کٹا ہوں انہوں نے کلاس میں تو میں نے کہا یہ آپ کیوں لائے ہیں اور کیوں کٹ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ کو مبارک بات دینے آئے تو میں نے کہا this is not something جس میں میں ایسے pride فیل کروں کہ میں cake کٹوا ہوں آپ سے تو میں نے آپ کو نہیں کہا چکی ہے کہ it is a big achievement having certain number of subscribers is a big 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 achievement اور پھر ان کا ہر بار اب یہ سوال ہوتا ہے کہ سر when are you going to start earning money یا آپ کو کتنے پیسے آتے ہیں آپ کو کتنے ڈالرز آتے ہیں they are actually giving me ideas کہ سر آپ یہ والے ایڈز لگائیں آپ یہ والے ایڈز لگائیں آپ ایسے کریں آپ ایسے کریں so all they talk about is about earning money and this is one of the signs of the art that there will people who will earn their living through their tongues as a cow eats from the ground having said it it's not haram public speaker پیسے لے سکتا ہے یوٹیوب کی کمائی کی جہاں تک بات ہے اس میں بھی سکولرز کے فتاوہ موجود ہیں کہ کس سنس میں کما سکتے ہیں لیکن بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ it is one of the signs of the art okay that is what I want to tell you there will come a time when a man will not care how he earns his wealth whether it comes from halal اور haram source یہ تو self-explanatory ہے کوئی سکول یہ نہیں سکھاتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے وہ صرف سکل سکھاتے ہیں یہ سکل ہے یہ کرو گے تو پیسے آئیں گے اس فیلڈ میں جاؤ گے تو اتنے آئیں گے اور parents بھی نہیں بتا رہے آج parents بھی ایک ہی pressure بچوں پر ڈال رہے ہیں کہ بس پیسہ لا پیسہ کما کے لا مجھے پیسے چاہیے مجھے position چاہیے it doesn't matter وہ پیسہ کیسے آتا ہے تو یہ چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جاری ہے کہ لوگوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جو لوگ ویسٹ میں جاتے ہیں وہاں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھ کے وہاں جاب کرتے ہیں پھر ایک گھر خریدتے ہیں موڈ گیج سسٹم پہ کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ موڈ گیج حلال ہے کہ حرام ہے کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے سٹوڈنٹ لوگ حلال ہے کہ حرام ہے نہیں انہیں صرف ایک بات نظر آ رہی ہے کہ امریکہ سے پڑھوں گا یوکے سے پڑھوں گا فلانی جگہ سے پڑھوں گا تو کل کو رشتہ داروں میں عزت ہوگی واپس آؤں گا رشتہ دار ایڈور کریں گے بچہ باہر سے پڑھ کے آیا باہر سے تو پڑھ کے آیا ہے لیکن اللہ رسول سے تو جنگ لے لی سود کیا ہے اللہ سے جنگ ہے اللہ ما شاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں I know پرسنل میرے ریلیٹیوز میں ماشاء اللہ بھائیں ہیں میرے وہ نہیں موڈگیج لے رہے he is giving lots of rent but he won't submit to this system وہ اپنی سیلری سے ڈھائی لاکھ تین لاکھ دے دیں گے رینٹ دے دیں گے لیکن اس سسٹم کو submit نہیں کریں گے so there are good people but میرا بتانے کا مقصد ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں یہ چیز اٹھتی جا رہی ہے کہ کیا حلال کیا حرام کون پڑھتا ہے ان فتوہ کو کہ باہر کی کنٹری میں جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے who cares scholars جو مرضی کہتے پھر ہیں رسول اللہ کی advices جو مرضی ہوں so this is the world we are living in and this is one of the signs of the art when false testimony becomes widespread and people begin to think little of it this is one of the signs of the art کہ false testimony ہوگی تو ہوگی لیکن لوگ اس کو چھوٹا سمجھیں گے لوگ کہیں گے یہ کیا یہ تو مزاک کی بات ہے اور یہ کلچر یہ مجھ سمجھئے کوٹس میں پارلیمنٹس میں یہ کلچر گھروں میں بھی ہے یہ کلچر سکولوں میں بھی ہے اور یہ کلچر موویز پرموٹ کر رہی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں وہ پرموٹ کر رہی ہیں ہر ڈرامے میں جو بچے دکھائے ہوتے ہیں جو ینگسٹرز دکھائے ہوتے ہیں وہ شرارتی سے ہوتے ہیں چکمہ دینے والے ہوتے ہیں دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں شرارتے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ شرارتے کر رہے ہیں شرارتے تو وہ کر رہے ہیں لیکن وہ کلچر کیا پروموٹ کر رہے ہیں آپ یہ بھی تو دیکھیں آج ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ تو اس کے لیے فرض ہو چکا ہے پرنسپل کے آفیس میں جانا ہے تو پہلے سے مائن میں ہوتا ہے میں نے جھوٹ بولنا اور میں نے رونی سی شکل بنانی ہے معصوم سی شکل بنانی ہے and I'll come out of it یہ کلچر تو وہاں سے ہی آ رہا ہے when the slave woman آگئی وہ بات when the slave woman gives birth to her mistress and you see barefoot and naked shepherds compete in the construction of lofty building جب لونڈی اپنے آکا کو برت دے گی یعنی کہ وہ ہی بات ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی and تم بدوین کو naked shepherds کو دیکھو گے compete کرتے ہوئے this is one of the greatest prophecy of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ 1940s تک 1940s تک middle east, dubai, kuwait okay and the surrounding areas in saudiya it didn't have huge buildings اچانک سے وہاں تیل کے کوئے نکلے ان کو ویلس دی اللہ نے and the first thing they did آپ حران ہوں گے جب تیل کے کوئے نکلتے ہیں تو بندہ یونیورسٹیز بناتا ہے بندہ جو ہے وہ ہسپٹلز بناتا ہے بندہ ایسی چیزیں بناتا ہے جو پبلک ویل فیر کی کام ہے the first thing they did was construct huge building look at the prophecy of رسول اللہ اور کمپیٹ کر رہے ہیں تو بھئی کے ایک پرنس نے بیلڈنگ بنای سعودی کا ایک جو پرنس ہے اس نے کہا میں اس کے مقابلے میں بناوں گا so they are competing with each other that is the prophecy the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said the hour will not begin until indecency foul speech severing the ties of kinship and lack of neighborliness prevail I can give a one hour lecture to you that how is it happening number one indecency what is indecency today we have Hollywood and Bollywood glamorizing and institutionalizing indecency کسی دور میں ٹی وی پہ کوئی اشتہار لگ جاتا تھا نا آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھے گا جس میں کچھ تھوڑی بہت اعتراض والی چیز ہمارے کلچرل نومز کے مطابق نظر آ جاتی تھی تو پیرنٹس ٹی وی بند کر دیتے تھے پیرنٹس جو ہے وہ چینل بدل دیتے تھے آج ایڈورٹیزمنٹس میں کس کس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں بندہ فیملی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا لیکن ہم اتنا زیادہ ڈی سنسٹائزد ہو چکے ہیں کہ اب چینل بھی نہیں بدلا جاتا اور وہ چینج بھی نہیں کیا جاتا اور ٹی وی بند نہیں کیا جاتا سو انڈیسنسی ویل بکم پریولینڈ اور انڈیسنسی کتنی پریولینڈ ہے یہ جو پاون انڈسٹری ہے ہماری یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹس کی جان جاتی ہے اس کے خلاف بات کرتے کیونکہ it's a big انڈسٹری multi-billionaire ڈالر انڈسٹری سینیٹرز کو پیسے آ رہے ہیں کیوں بند کریں گے سینیٹرز انڈسٹری کو it doesn't matter لوگوں کی لائیس برواد ہو رہی ہیں ڈیورسز ہو رہی ہیں لوگ اڈکٹ ہو چکے ہیں so what as long as پیسہ آ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے this is what capitalism does profit or loss ہر چیز profit or loss ہے profit آ رہا ہے all is good it doesn't matter اس کے social effects کیا ہے so indecency will become prevalent foul speech آج slang میں جو cool words ہیں جن میں F word اس وقت سب سے cool سمجھا جاتا ہے اور گورے you will not believe کہ جتنی بچے بچے کے موہ پہ جو ہے وہ یہ slang word چڑھا ہوا ہے so this is one of the signs of the hour کہ when these things will become cool hashtag cool then this is one of the signs of the hour you won't believe میرے پاس ایک حدیث ہے بھی میں نے یہاں پہ نہیں ڈالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said a time will come when satan will make evil things look cool اور میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو arabic word used ہے it literally means cool so what does this حدیث mean کہ a time is going to come when satan is going to make evil things look cool تو cool سے مراد آج hashtag cool ہے کہ people follow the wrong trends the evil trends ہماری youth ہر گھٹیا اور evil trend کو follow کرتی ہے جو hashtag بن چکی ہے it is so easy to corrupt our minds ہماری personalities اتنی shallow کب سے بن گئیں I am amazed will we follow everything that is trendy اتنی shallow personality کیا آپ ہر meme کو follow کریں گے کیا آپ ہر movement کو follow کریں گے کیا آپ کی کوئی ورث نہیں ہے کیا آپ کا کوئی brain نہیں ہے کیا آپ کی کوئی thinking نہیں ہے آپ ہر اس چیز کو follow کریں گے جو trend بنتی جا رہی ہے کیا اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا تھا کیا ہمیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے خلافت دی تھی دنیا میں حضرت آدم کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ آدم کی اولاد اور ہوا کی اولاد جو ہے وہ ایک گھٹیا سے سلیبرٹی سے امپریس ہوگی انسپائر ہوگی ان کے tweets کو پڑے گی ان کے tweets پہ تفسرے دے گی تفسرے دے کر اس کو like کرے گی اس کو آگے promote کرے گی یہ youth نے تو اپنے اندر کی universes کو explore کرنا تھا universe تو کرنی تھی اس نے explore لیکن اس نے اپنی اندر کی universes کو explore کرنا تھا اس نے تو اپنے اندر کا leader باہر نکالنا تھا اس نے تو اپنے اندر کے share کو باہر نکالنا تھا لیکن ہم اس وقت followers ہیں سب کے سب so this is the fitna that is upon us کہ we have become trend lovers we are following hashtags and we are following things blindly without thinking without questioning کہ یہ movement ہے کیا میں تھوڑا پڑ تو لوں اس کے بارے میں میں اس کی history تو جان لوں میں اس چیز کے بارے میں تو جان لوں so tell me جو لوگ ایک tweet کو resist نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ ایک ٹی وی سیریز کو resist نہیں کر سکتے وہ دجال کو resist کیسے کریں گے we have to question ourself اور اگر آج آپ نے اپنے آپ کو question نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں only you can change your life میں توہا راجہ زیاہ بھائی کوئی بھی نہیں ہم باتیں کریں گے آپ سنیں گے آپ گھر چلے جائیں گے جب تک آپ کے اندر سے وہ چنگاری نہیں نکلے گی اور یہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا یہ میں آپ کے اندر جو ایک چیز ہے اس سے بات کر رہا ہوں اس وقت اور آپ کے اندر وہ روح ہے میں اس وقت روح سے مخاطب ہوں کہ پہچان اپنے آپ کو نکلو ان چیزوں سے ان غلامیوں سے ان chains سے نکلو جو chains تم نے اپنے اوپر چڑھائی ہوئی ہیں ان standards کو reject کرو جو standards fake standards تم نے اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لئے دوستوں کو خوش کرنے کے لئے just to be a show off stop being show off اور اصل چیز کو باہر نکالو اصل انسان جو اندر دب گیا ہے جو چھپ گیا ہے اس کو باہر نکالو اور اپنے آپ کو recognize کرو کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے والا کون ہوتا ہے recognize yourself realize your true worth your true potential so foul speech will become wide spread اور یہ آپ کے سامنے ہے severing the ties of kinship میں بتا چکا ہوں and the lack of neighborliness کہ neighbors کا ظاہرہ خیال نہیں رکھا جائے گا that is also evident کہ کسی دور میں ایسے ہوتا تھا کہ neighbors کے ہاں فوتگی ہو گئی تو neighbors کہتے تھے چلو کھانا ہم بنا دیں ہم ذرا ان کی help کر دیں آج آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہماری جو coming mashallah generation ہے وہ تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچ کے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ helping زیادہ ہوتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے وہ رکھ کر بقاعدہ اس کی help بھی کرتے تھے کام بھی کراتے تھے اب ہم اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں ہم میں سے giving mentality ختم ہوتی جا رہی ہے so god knows کہ پتہ نہیں ہماری society کیا بنے گی ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ narrated that the messenger said there will come treacherous years in which the liar will be believed and the honest man will be disbelieved the treacherous man is trusted and the trustworthy one is not trusted and during which the ruwaibada will speak it was asked what is ruwaibada he said the fool who speaks about public affairs subhanallah آج social media کی وجہ سے وہ وہ لوگ تفسرہ دے رہے ہیں جن کو گھر والے بات کرنے اس پہلے کہتے ہیں کہ بیٹا دوسرے کمرے میں چلے جاؤ ہم نے ضروری بات کرنے نوکریہ نہیں لگی ہوئی جن کی وہ اس وقت لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں کہ how to find a job okay and how to make a carrier ٹھیک ہے ایک passion ہوتا ہے اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا ضروری نہیں جس کی نوکریہ لگی ہو وہ public speaker نہیں بن سکتا میرا بتانے کا مقصد ہی ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ بات بتا رہے ہیں تو آپ کا بھی تو کچھ background ہونا چاہیے نا لیکن بہرحال یہ حدیث کی اس context میں ہے کہ آج دیکھیں اسلام کون لوگ سمجھا رہے ہیں آج social affairs کے بارے میں کون لوگ بات کر رہے ہیں جن کے پاس sociology کی degree نہیں psychology کی degree نہیں ہے جنہوں نے کبھی zero research کی ہے پاکستانی society کے اوپر وہ آ کر بتا رہے ہیں کہ عورتوں کے کیا حقوق ہوں گے وہ آ کر بتا رہے ہیں کہ پاکستانی عورت کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کیا مسئلہ چل رہا ہے انہوں نے کوئی research نہیں کی ہوئی انہوں نے کوئی factors نہیں دیکھے so the Ruvaybada will speak about public affairs so know this اگر کسی کو سننا ہے تو اس کا background دیکھیں آپ دیکھیں وہ شخص اس field کے بارے میں بات بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے just because ایک انسان viral ہو چکا ہے ایک انسان youtuber بن چکا ہے بہت بڑا it doesn't mean کہ وہ بہت بڑا expert بن چکا ہے وہ analyst بن چکا ہے وہ صرف ایک youtuber ہے so you have to go to the correct source کتابوں کی طرف turn کریں میری آپ کو یہ advice ہے علم کی طرف جائیں Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said night and day will not cease until the most fortunate of people in worldly affairs will be لکا ابن لکا soon لکا ابن لکا will take over this world the world will not come to an end until it belongs to لکا ابن لکا صحابہ said who is لکا ابن لکا Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said one جس کی کوئی لینیج نہیں ہے رب الخالی جو کہ ڈیزر کا ایک حصہ ہے سعودیہ کا look at this and now 2012 میں look at the green spots and you can see so many videos on it کہ it is returning to being rivers and meadows and this is one of the clip of sheikh ظاہر محمود the lush arabia اس کو آپ ضرور سنیے گا اس میں بہت ڈیٹیل ہے کہ پراہ سلم کی پرافیسی کیا تھی اور وہ کیسے ٹرو ہو رہی ہے so it is one of the biggest sign of the art okay that مہدی and the جال are going to come ahead of the art there will be days in which knowledge is taken away and ignorance will prevail why because you know because of the spread of social media علم کم ہوتا جا رہا ہے information بڑھتی جا رہی ہے علم میں اور information میں فرق ہے علم والے جو ہے وہ ہمارے بزرگان ہیں وہ experts ہیں لیکن information والے ہم سب ہیں تو ignorance will prevail because information بہت ہوگی اور علم جو ہے وہ گھٹ جائے گا there will come a time when people will not know what prayer fasting and charity are okay so our youth is on its way to be among those people اللہ ما شاہ اللہ کہ ہم لوگ کچھ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو ہم کچھ realize کریں کہ کہیں ہماری جو پشتے ہیں سو سال کا اگر آپ سوچیں تو آپ imagine کریں کہ آپ کے پرپوتے آج سے سو سال بعد کہیں وہ کافر نہ ہو یہ سوچنے والی بات ہے اگر ابھی بیٹھ کے آپ نے نہیں سوچا کہ میرے پرپوتے مسلمان ہوں گے صحابہ loving ہوں گے رسول اللہ سے محبت کرنے ہوں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں narrated ابو موسیٰ the Prophet ﷺ said near the establishment of the hour there will be days during which knowledge will be taken away and general ignorance will prevail and there will be alharj in abundance and alharj means killing and we are seeing killing everywhere wars Palestine Syria okay Myanmar Vietnam وغیرہ وغیرہ you are seeing so much killing especially of the Muslims this hadith اور میں یہیں پہ انشاءاللہ conclude بھی کروں گا یہ concept بہت ضروری ہے مجھے تھوڑا سا time بھی چاہیے ہوگا now let me tell you کہ actually ہمارے ساتھ game کیا ہو رہی اور فتنہ ہے کیا جس سے ہماری چیخیں نکلنی چاہیے رونگتے تو کھڑے ہونے چاہیے لیکن چیخیں بھی نکلنی چاہیے وہ یہ ہے اللہ ہیٹس اللہ ہیٹس the one who is rude and glutton اللہ کو rude اور لالچی آدمی ناپسند ہے who شاؤٹس in the market پلیس اوچھی ہرکتیں کرتا ہے لڑائی جھگڑے کرتا ہے پھڑے بازی کرتا ہے who is a rotten corpse by night and works like a donkey by day جو رات کو زندہ لاش ہے اور صبح کو وہ گدے کی طرح کام کرتا ہے knowledgeable in worldly matters and ignorant of the matters of the here after just try to absorb this حدیث رات کو وہ زومبی بن جاتا ہے زندہ لاش بن جاتا ہے کیا ہے زندہ لاش آپ لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ دو دو تین تین گھنٹے لیپ ٹاپ گود میں لے کر اور سمارٹ فون جو یوں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں گدے پہ اور ہماری آنکھیں لال ہو رہی ہوتی ہیں وہ چیخ چیخ کر ہمیں اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے سو جاؤ سو جاؤ لیکن نہیں تو this is the rotten corpse to be اور صبح اٹھتے corporate life شروع گدے کی طرح کام white collar slave پیسے کمانو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس حدیث کی فلسفی ہے کہ وہ گدے کی طرح کام کرتا ہے اور knowledgeable بہت ہوتا ہے worldly matters میں لیکن جب آپ دین کی یا here after کی بات کریں تو کوئی knowledge نہیں ہے وہیں سے بات ختم ہو جاتی ہے تو this is the type of personalities they want us to adopt جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں conspiracy theories whatever they are but شیطان تو ہے ہی اور ہماری personalities ایسی بنتی جا رہی ہیں کہ دین کا zero knowledge ہو اس civilization کو contribute کرنے کے لئے گدے کی طرح دن رات کام کرو تھک جاؤ تھک ہار کے گھر آو ٹی وی لگا لو لیپ ٹاپ کھول لو موبائل فون کھول لو زومبی بن جاؤ کوئی ریسپونسیبیلیٹی نہ نبھاؤ کسی کا نہ سوچو کسی کی مدد نہ کرو کوئی اچھا کام نہ کرو کوئی اچھی بات نہ سیکھو بس اب جیسے وہ ایک بچے نے سٹیٹس لگایا ہوا تھا eat sleep pub جی repeat this is the zombie i'm talking about trust me eat sleep pub جی repeat یہ ہم سب کا lifestyle eat sleep gaming repeat یا eat sleep party repeat یہ ہے ابن آدم کی حالت اور یہ ہے اممہ حووہ کی بیٹی کی حالت کہ آج ہمارا lifestyle زومبیز والا بن چکا ہے تو ایسے لوگ آپ کیا سمجھتے ایسے لوگ امام مہدی کی مدد کریں ہم جیسے لوگ ایسے لوگ دجال کے خلاف کھڑے ہوگے ایسے لوگ دین کا دفاع کریں ایسے لوگ سوشل welfare کے کام کریں آپ کو پتہ دنیا اور لوگ اتنے پیچھے جا چکے ہیں میں آپ کو ہارورڈ کے سائکولوج کی ریسرچ بتا رہا ہوں انٹلیکش ستار عیدی پیدا ہونے میں ہمیں پچاس سال لگیں گے یہ سائکولوج کی کلکولیشن ہے اتنا نقصان ہو چکا ہے اس جنریشن کا کہ پچاس سال انہیں لگیں گے کہ کوئی عبدال ستار عیدی جیسا بندہ پیدا ہو جنہوں نے ہمینیٹی کے لئے بہت کچھ کیا یا کوئی مدر ٹیریسا پیدا ہوگی یہ ہے فتنہ اور یہی اصل میں دجالیت ہے کہ لوگ صرف اپنا سوچیں گے لوگ سیلفش ہو جائیں گے and how that system is being imposed on us trans human یہ ایک پوری philosophy ہے youtube پہ چینل بھی ہے futurism اور facebook پہ millions of following ہے futurism کی آپ جا singularity singularity is a concept that machines and human beings are one اور futurism اس کو promote کر رہا ہے blending of machines and human beings that every work will be taken by machines and human beings will collaborate with machines to run the world یہ basically trans human ism ہے singularity now this man Jack Parsons کون ہے یہ real life ka iron man iron man is inspired by the way Jack Parsons is the inventor of rocket fuel and rocket this man ki wajah se a satellite hain kyunki rocket kethrui satellite uper jati hain a rocket invent na ho ta to satellite na ho he is the inventor and he is the real iron man here is a portion of the oath that Parsons took search it on google this you you can read it I have the website I who am called John Whiteside Parsons in the outer and FRA Tutan in the inner he was possessed do hereby in the presence of FRA 132 take this oath he said Wilfred Smith in my take this oath of a magister templi master of the temple which for me is the oath of the Antichrist and I swear that my name is Belerian Armelis al-Dajjal Antichrist who am come to fulfill the law of the beast and I hereby accept all things needful for the fulfillment of my will and swear to preserve this in my chosen work unto the end okay this is a extract and he acknowledging that in my heart Jesus came and he acknowledged that you have invented it is a great invention which is going to help me and because satelite today every man is eyes today can track so Jarl will see everyone obviously this is a book by John Henry Knowledge Is Power How Magic The Government and an apocalyptic vision inspired Francis Bacon to create modern science the father of modern science is Francis Bacon who was an atheist and he was a magician a known magician now search out this is that magic inspired modern science and the agenda behind that is transhumanism in detail inshallah my lectures available on Surah Khaaf my channel I talked about the truth and we will talk about this man Arthur C. Clark is his videos are future predictions you will go and see you will be amazed how to know he has predicted cell phones he has predicted wifi in 1960s okay not technology reaches a level of complexity except it becomes indistinguishable from magic so he is actually acknowledging this fact transhumanism what is that philosophy of iphone this is a long long story that iphone logo means actually the apple depicts that bite this bite out of the apple depicts that bite which adam alai islam took this philosophy iphone logo کے پیچھے اور انہوں نے جب bite لی تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ اگر تم یہ کھاؤگے یہ پھل apple کا ذکر قرآن میں تو نہیں بائبل میں ہے تو جب یہ پھل تم کھاؤگے تو کیا ہوگا کیا کہا تھا شیطان سورہ العراف میں immortal بن جاؤگے فرشتہ god achieve کر لوگ ہیں اگر بیسی کھاؤگی ایڈیالوجی ہے ایفون کے لوگوں کے پیچھے کہ god can be achieved by bite out of the forbidden fruit that 's why apple ایک جگہ سے کھایا ہوا ہے ایفون کے لوگوں میں and this actually means that when you will have iphone in your hand you will become god god of technology ان اگر ہم اس کی implication سوچے تو transhuman کی implication ہے that once you have the technology you are everything you can be a god and you once you interact with the machines you can do whatever you want یہ جو iam ki philosophy ہے اب دیکھ لیں will iam will dot iam will power Beyonce کا concert iam tour super star j iam mixtape اور یہ میں نے تین دکھائی ہے search it out iam کے نام سے concert ہوتے iam کے نام سے music charts نکلتے ہیں cds نکلتی ہیں اور پوری پوری albums نکلتی ہیں what is iam iam is a complete philosophy of transhumanism iam سے مراد ہے سب کچھ میں ہوں اور یہ وہ تکبر ہے جو سورہ کاف میں کس سٹوری میں mentioned ہے باغوں والے اس نے کیا کہا تھا کہ یہ سب میرا بنایا ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی اور اللہ نے اس آئیم کی philosophy کو توڑا سورہ کاف کی دوسری سٹوری میں کہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ چاہے تو سب کچھ تُس سے لے سکتا ہے سو دیکھ اس شرک اگر ہی 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 یہ شرک ہے کہ میں سب کچھ ہوں اس پہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں وہ will پاور کی بات کرے بات ایکشلی اگر آپ لیرکس کو فالو کریں تو میں آپ کو M&M کے لیرکس دکھا سکتا ہوں میں آپ کو اس بندے کے سامنے بندے اس کے لیرکس دکھا سکتا ہوں جس میں اس نے کلیرلی کلیم کیا ہے میں گاڈ ہوں اگر 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 پیچر لیڈی گاگا کے ہاتھ میں آئی فون اور دی نی�� خونا دن خونا کی مها کنفر کنفر اگر 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 نیور دن خونا سو خونا دن بارال الس انتظار کی حاضر اڈیوی اس مجھے ستنک سن فرانسکو اس حاضر اچھم مجھے سن فرانسکو اس کے بعد انتظار کی مجھے ساتھ اچھم اس حاضر دو ہی ساتھ کرتے ہیں اس حاضر شرکت اور یہ نوز ساتھ اپنے کا ساتھ اپنے کا حاضر ہے اس حاضر اگر اچھ وکمیش اس حاضر ایسا ابتدار ہے and she is running this movement called transhumanism and transhumanism میں technology پہ dependent بنانا اصل میں transhumanism کا concept یہ ہے کہ technology کو اپناو جتنا اپنا سکتے ہو جبکہ حدیث میں opposite advice ہے کہ پہاڑوں کی طرف جاؤ آپ سمریں connection کو جتنا ہم technology پہ dependent ہوتے جائیں گے actually میں ہم دجال پہ dependent ہوتے جائیں گے لیکن اس کا مطلب نہیں technology حرام ہے what I want to say is be careful اسی لئے چونکہ time کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میری سورہ کاف سن سکتے ہیں اس میں میں نے ڈیٹیل میں concept بتایا کہ اصل میں یہ concept کیا ہے اور یہ کیوں خطرناک ہے in short میں آپ کو بتاتا ہوں خطرناک یہ اس لئے ہے کیونکہ transhumanism is going to corrupt god's creation to the core کیسے جتنا ہمارا مشینوں سے زیادہ interaction ہوگا اتنا ہم میں سے sensitivity اور ہماری biochemistry change ہوتی جائے گی ابھی last انشاءاللہ جب میں بات کروں گا بائیو کیمسٹری کی بات کروں گا ہمارے hormones کی اقبال نے علامہ اقبال نے آج سے سو سال پہلی کہہ دیا تھا ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات تو یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا so corrupting god's creation to the core کیسے operations کرا کے plastic surgery کرا کے یہ سب transhumanism کا concept ہے اگر تمہاری skin dark so what plastic surgery کرا اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے plastic surgery کرا and today models are going after plastic surgery so actually they are corrupting god's creation to the core اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ without a soul soul کیا ہوتی ہے soul کس نے دیکھی ہے soul کی باتیں چھوڑو body پہ کام کرو اپنی باڈی کو گرو کرو and last end of humanity as we know it terminator terminator movie اگر آپ نے دیکھی ہے اس کا concept کہ humanity کو machines کھا جائیں گے اور ختم کر دیں گی اور یہ ہو رہا ہے بچہ بچہ اس وقت inhuman بن چکا ہے ہم زومبی lifestyle کی طرف چلی جا رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے so ہماری چیخیں کیوں نہ نکلیں اور کیوں نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو یہ باتیں سن کے یہ ان کی ریسرچ ہے 2007 میں ایک بندے کی یہ جو personal space ہے white والی یہ دیکھیں personal لکھا ہے 8 گھنٹے ہر بندہ سوتا ہے آج بھی almost اتنی ہے 7-8 گھنٹے وہ کام کرتا ہے university جاتا ہے job کرتا ہے وہ بھی اتنا ہی ہے 2007 اور 2017 کا survival activities washroom جانا کھانا کھانا دوستوں سے ملنا وہ بھی almost اتنا ہی ہے لیکن personal space جو red والا spot ہے وہ machines کی space ہے اور white والی آپ کی personal ہے 2007 میں ایک بندے کو machines نے اتنا hijack کیا تھا اس کی personal space پرسنل space کیا ہوتی ہے جب آپ اکیلے ہیں جب آپ room میں ہیں bed پہ لیٹے میں ہیں گاڑی چلا رہے ہیں کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہیں library میں بیٹھے ہوئے ہیں کئی بیٹھے ہوئے ہیں یا ویسی کئی بیٹھے ہوئے ہیں تو machines نے اتنا hijack کیا تھا اب اس وقت machines نے اتنا hijack کر لیا یہ اس کی research ہے اس نے ایک flow chart کے مطابق graphs کے مطابق ہمیں سمجھایا اکی اور 2020 میں شاید یہ 100% full ہو اس کا point کیا ہے اس کا point یہ ہے کہ جب آپ کی ساری personal space machines لے رہی ہیں تو آپ کیسے سوچیں گے چیزوں لو leaders پیدا ہوتے ہیں personal space میں مراقبہ کر کے isolation میں جا کے higher values کو سوچ کے isolation میں جا کے اچھی چیزیں پڑھنے سے کتابیں پڑھنے سے آج ہر ایک کے ہاتھ میں سیل فون اور سیل فون پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے trust me سکرول ہو رہا ہے فیس بک پہ گھنٹہ اسی میں لگ جاتا ہے وٹس ایپ سکرولنگ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ فضول رینڈم چیزیں دیکھی جا رہی ہیں تو that is what I am talking about trans humanism کا فتنا اور end result یہ کہ ہم machine بن جائیں ہم zombies بن جائیں یہ یہ کچھ ہوریفک سٹیٹسٹکس ہیں کہ the every سمارٹ فون users check their device 47 times a day جیب سے نکال کے 85% of سمارٹ فون users will check their device while speaking with friends and family 80% 1 hour before sleep use کرتے 35% 5 minute before sleep use کرتے یہ بہت سے آپ سٹیٹسٹکس دیکھ سکتے ہیں یہ average time per day ہے average time 2 hour 51 minute اگر کسی کا اس سے زیادہ ہے اپنے سمارٹ فون پہ تو بہت ایکسٹریم پہ جا رہا ہے جس کی جس کا سکرین ٹائم 4 آر ہے it is unhealthy it is very unhealthy and so on and so forth جو ٹینجر سمارٹ فون زیادہ use کرتے ہیں وہ 71% suicide risk پہ ہوتے ہیں کیونکہ سمارٹ فون پہ انسٹا گرام دیکھتے ہیں انسٹا گرام پہ اپنے کلاس فیلوز کو چیزیں شیئر کرتے دیکھتے ہیں پھر وہ پیرنٹس کو کہتے ہیں آکر مجھے بھی چاہیے مجھے بھی یہ کھانا ہے وہ ادھر گیا مجھے لے کر نہیں گئے اس کی امی نے اس چیز دلائی آپ نے مجھے دلائی نہیں جب اس چیز نہیں ملتی وہ ڈپریشن میں جاتا ہے وہ انگزائیٹی میں جاتا ہے وہ سوسائیڈ ریٹ اس کا ہائی ہو جاتا ہے اور کمپیریزن کی جاتا سے لوگ ڈپریشن میں آجاتے ہیں اور آجاتے چیز 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 دوپیمین جتنی تعداد آپ کی باڈی میں زیادہ ہوگی آپ اتنے انسیسٹیو بن جائیں گے اس کا ریوارڈ سینٹرز ہوتے ہیں برین میں ریوارڈ سینٹر میں کوککلی بتاتا دی ون اس دی سینٹر اف اکمپلشمنٹ جب بھی اور خوشی ملے گی آپ کے رویہ کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ہارمونز کے ساتھ ہوتا ہے ڈی ون بی is دی سینٹر اف کنوینینس آپ کسی دور میں رکشہ کرانا پڑتا تھا بس کیچ کرنی پڑتی تھی آج اوبر کریم ہے کنوینینس آگئی جب آپ اوبر کو بلاتے کریم کو بلاتے اور اوبر آجاتی ہے ویدین منٹ اور ٹو منٹ تو کنوینینس ہو جاتی ہے اس سینٹر میں سے ڈوپامین نکل جاتا ہے اور جب تک وہ کنوینینس نہیں فل ہوگی تب تک آپ بے چین رہیں گے ڈی ٹو is the ڈگری of ڈگری in the پرسی ایفرد the ایکش ایفرد اور ڈوپامین نکلتا ہے ڈی ڈی سینٹر of ریکنیشن پریز یہ ساری باتیں نیچرل ہیں اللہ تعالی نے میکنزم ہم میں رکھا ہے لیکن اس کی زیادہ مقدار انسان کے ساتھ وہ چیزیں کر سکتی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا انشاءاللہ جو بندہ اپنے سینٹرز سے بار بار ڈوپامین ریلیز کروارہ اور باقی کیمیکلز ریلیز نہیں کروارہ سیرٹونین ہو گیا کوٹیسول ہو گیا آکسیٹوسین ہو گیا صرف ڈوپامین کی بات کر رہا انہی چیزوں کی طرف جا رہا اس کے ڈوپ سینٹرز بڑے ہوتے جاتے جیسے پھول کی کلی بڑی ہوتی جب اس کے ڈوپ سینٹرز بڑے ہوتے ہیں اسے زیادہ ڈوپ چاہیے اس چیز کو فل کرنے کے لئے آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارا سینٹر آف کمپلیشن اس جنریشن کا اتنا بڑا ہو چکا ہے سینٹر آف اکمپلیشمنٹ کہ آپ انہیں جو مرضی دے دے انہیں چین نہیں آتا وہ کہتے آئی وانٹ مور آئی وانٹ مور آئی وانٹ ٹو گو مور اور یہ وہ حدیث ہے کہ آدم کے بچے کا پیٹ سر مٹی بھرے گی یہ حدیث ہے پروفیت صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی سینٹر آف کنوینینس کتنا ہمارا سینٹر بڑھ چکا ہے پروسیڈ ایفرٹ اور ایکشل ٹائم ہے یہ ہمارا اتنا انکریز ہو چکا ہے کہ ہمیں شارٹ کٹ کی عادت پڑ چکی ہے ہمارا ڈوپ نہیں ریلیز ہوتا جب تک ہم شارٹ کٹ پیتا جائیں سینٹر آف ریکنیشن ہمارا اتنا بڑھ چکا ہے کہ تاریف نہیں ہوگی ہوتا کیونکہ پریز بہت بہت چاہیے دوپمین لیول پہ 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 چکا ہے یہ کچھ ریسرچ ہے دوپمین ڈیلیشن کی کہ دوپ کتنا زیادہ چاہیے ہوتا آج کی جنریشن کو ریزلٹ is this because of too much ڈوپ our youth will only go for things which are number one rewarding pleasurable cool instantly available shortcuts کیونکہ سارے سینٹرز ان کے اتنے فیل ہو چکے اتنے بڑے ہو چکے کہ all they are looking for is these things this sums up کہ آج انہیں نماز پڑھنے میں کیوں اتنی تکلیف ہوتی نماز کے لیے اٹھنا پڑھے گا وضو کرنا پڑھے گا پیدل چل کے جانا پڑھے گا ایموشنل آج ہم ایموشنل چیزوں سے بھاگتے ہیں ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کیا لگے ہوئے پھر مزاک اڑھاتے ہیں کیا بیوکیمیسٹری کیا کیا ہمارے دوپ سینٹرز ہیں وہ اس لیول کے بڑھ چکے ہیں ایک سٹیٹسٹک کے مطابق آپ کے جو دادہ تھے ان کا دوپ ٹائمز ٹو ورس ون ایٹی دیٹس وائی آج کا بچہ کبھی خوش نہیں ہوگا دیٹس وائی آج کا بچہ تیس سیکنڈ یہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اگر میں اسے کہو تیس سیکنڈ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اس کے پانچ سیکنڈ بعد ٹانگے ہلنے لگ جائیں گے پانچ سیکنڈ بعد اس کی انگلیاں کھانپنے لگ جائیں گے اور وہ بچین ہو جائے گا آپ کبھی سیل فون چھین کر دیکھیں کسی ٹین ایجر سے آپ دیکھیں کہ جو نشائی کی حالت ہوتی ہے جب اس سے سگرٹ چھین لیا آتا ہے وہ تو سیم اس کی حالت ہوگی اور ہم سب اس کا چکار ہے اوکی we know these things تو this is the disaster that is upon us یہ چیزیں ہمارے رونگٹے کھڑے کروانی چاہیے کہ ہم ایک زومبی جنریشن پیدا کر رہے ہیں and what is the result و ہمارے سامنے and what is the solution only solution is is Islamic way of life we have to go پیدا ہوں گی وہ سنسٹیف بنے گا اس کو کوئی پیرٹ کوئی کٹ کوئی ایسا پیٹ پال کے دیں اس سے گارڈننگ کروائیں گارڈنگ جو بندہ کرتا ہے وہ سنسٹیف ہوتا پودے کو پانی دیتا اسے باغ میں لے کر جائیں اس کو ایکسرسائز کروائیں اسے ان چیزوں سے جتنا نکال سکتے ہیں نکالیں ایک مقدار تک یوز کرنے دیں اور بلا وجہ بچے کی پریز کرنا یہ بھی اس کا سنٹر اف پریز اتنا بڑھا دے گا کہ پھر وہ ہر چیز میں پریز چاہے گا اور جب تک پریز نہیں ملے گی اس کو چین نہیں آئے گا تو ہمارے لئے سیولیزیشن ڈوپ کو سیل کر رہی ہے ہر چیز کنوینیٹ ہو چکی ہے ہر چیز میں پریز ہے فیس بک پہ آپ پکچر لگائیں گے آپ کو لائکس ملیں گے تو ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اس چیلنج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے you have to return to اسلامی way of life that is the only answer گھرے اس بات کے کائل ہو چکے ہیں وہ اب اس طرف آرہے ہیں اسلامی لائف سٹائل کو ڈائیٹ کو ڈاپٹ کر رہے ہیں ہمیں بھی اس پہ سوچ نا ہے تاکہ ہم اس فتنے سے بچ سکیں اور سائنز آف دی آور جتنے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں آپ لوگ ان پہ مزید سوچ یہ دھونے کی کوشش کیجئے گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے سکولرز کے پاس سمجھنے کی کوشش کریں بیٹھے نہ رہیں باہر نکلیں کوئی ایکشن لیں اس گری دور میں گواہی دیں کہ اسلام سچ ہے جب کوئی گواہ نہیں دیتا that will be on your way to become صدیق اکبر مصحب بن عمیر بنے جنہوں نے اسلام کے لئے بہت قربانی دیں اور ساد بن مواز بنے جنہوں نے اللہ کے حرش کو علایہ اسلام کو سپورٹ کر کے ان کے عمال اتنے زیادہ تھے جزاک اللہ خیر فور لسننگ انشاءاللہ now توہ will be addressing you with the major signs of the art جو بھی mistakes تھی وہ میری اپنی تھی جو بھی اچھی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور اگر ابھی بھی ہمیں فتنہ نہیں سمجھ آیا تو پھر it's a sign of worry اگر ابھی بھی ہم گھر جا کے same lifestyle کو adopt کریں اور سوچیں نہیں stress میں نہیں آئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا thank you so much for listening may all bless you all and may all make us act on whatever we have heard آمین سممہ آمین جزاکاللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ برکات 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 برکات